I welcome you all with Islam, greetings, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh میں peace, mercy and blessings of creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you My name is Dr. Ahamud Shaikh, PhD, DSC, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President Islamic Visitation Center آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے رات کا رحص What is night? جیسا کہ ہم جانتے ہیں night کا محت و رات کا محت سائنس میں کہیں نظر نہیں آتا لیکن spirituality میں اگر ہم نظر ڈالیں قرآن کی طرف ہم نظر ڈالیں تو معلوم پڑتا ہے کہ night is a living, vibrating, dark matter رات ایک سجیو ہے یہ ہماری طرح سانس لیتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرما رہا ہے چپٹر نمبر 31 سورہ لقمان ورس نمبر 29 کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرما رہا ہے چپٹر نمبر 39 سورہ زمر ورس نمبر 5 خلق السماوات والارض بالحق یقویر اللیل علی نحر یقویر نحر علی لیل اللہ تعالیٰ نے راہ آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے یعنی اللہ رب العصد ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور رات دن پر لپیٹتی ہے اور دن رات پر لپیٹتا ہے دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرما رہا ہے چپٹر نمبر سیونٹی ایٹھ سورے نبا ورس نمبر 9, 10, 11 نو دس اگارہ وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ صُبَاتَا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَا وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَآشَا ہم نے تمہارے لیے نید کو آرام کے لیے بنایا رات کو پردہ پوش اور دن میں آپ کے لیے روزگار تلاش کرنے کے لیے بنایا تو پتائے چلا رات کے بارے میں یہ قرآن کا اعلان ہے آج کے سائنس دا کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹی سی پینیل گلینڈ ایک چھوٹی سی پینیل گلینڈ جو اپی تھائلمس میں پائی جاتی ہے یہ مدھ برین کے مدھ دماغ کے قریب پائی جاتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ میلٹانین ہارمون سکریٹ کرتی ہے اور رات کے اندھرے میں اس کا سکریشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ پایا گیا کہ یہ میلٹانین ہارمون کینسیریس سیلز کو نشٹ کرتا ہے خاص کر کے بریسٹ کینسر اور پایا گیا کہ یہ ہارمون جو ہے ریپروڈکٹیو ہارمون کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہپوکیمپس پارٹ اپ دہ برین جو نئی میمریز بناتی ہے انہیں بھی کنٹرول کرتا ہے تو سائنس دا کا ماننا ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ ہارمون زیادہ سکریٹ ہوتا ہے انہوں نے ریسرچ کیا مرگیوں کے دو گروپ کے اوپر مرگیوں کے ایک گروپ کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں سونے دیا اور مرگیوں کے دوسرے گروپ کو چکنز کے دوسرے گروپ کو انہوں نے رات میں روشنی کے موجودگی میں سونے سے بنچت رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جو مرگیا رات کے اندھیرے میں اچھی طرح سوئی ان میں کینسر کے اثرات نہیں پائے گئے لیکن جو مر گیا رات کے وقت جو ہے روشنی کے موجودگی میں رہیں ان میں تیس فیصد تھرٹی پسنٹ میں کینسیریس گروت پائے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہی نہیں امریکن کینسر ریسر سوسائٹی کے مطابق وہ عورتیں جو لیٹ نائٹ شفٹ میں کام کرتی ہیں رات میں کام کرتی ہیں انہیں سونے کو نہیں ملتا ہے اور میلوٹنین ہارمون جیسا ہونا چاہیے ویسا سکریٹ نہیں ہوتا ہے میلوٹنین ہارمون کے ابحاؤں میں غیر موجودگی میں یہ بریسٹ کینسر کے شکار ہوئی تو پتا یہ چلا تو معلوم یہ ہوا کہ رات جو ہے ہمارے لئے کتنا فائدہ مند ہے کتنا مفید ہے رات ہمارے لئے سونے کے لئے بنایا گیا آرام کے لئے بنایا گیا اور یہی نہیں پتا چلا کہ یہ رات کا اندھیرہ ہی ہے جو ہمارے میلوٹنین ہارمون کو سکریٹ کرنے میں مدد فرماتا ہے اور تمام بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا اور فجر کی نماز کے لئے اٹھا تو گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کیا اس کے لئے ساری رات عبادت کا ثواب ہے یہ تو سپیرچوالیٹی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا اعلانی ڈائرکل یہ کر رہا ہے کہ اگر آپ رات کو سوئیں گے تو تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے آپ کا مستش آپ کا دماغ سوست رہے گا اور نئی میموریز بنیں گی آپ ذہین ہوں گے اور آپ کی انٹیلیجنسی زیادہ ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ